بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ موضوعات پر بات کروں گا اور وہ تمام موضوعات میں ایک ڈاکومنٹری میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور اس میں جتنے بھی تقریباً آپ کو عام طور پر جنرلی عمومی طور پر آپ کو اپنی روٹین کی لائف میں کچھ پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو کوئی بھی قانونی مدد درکار ہوتی ہے تو اس سلسلے میں میں نے کچھ ٹاپک رکھے ہیں ان ٹاپک پر میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طرح ہم قانونی کاروائی کر سکتے ہیں اور قانون کیا کہتا ہے اور ہم لوگ اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں تو آئیے ہم کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور وہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا قانونی کاروائیاں جو ہیں نا وہ اس سلسلے میں ہمیں کرنی چاہیے کیا کیا ایٹی آتھان کار سکتے ہیں نکاح نامہ میں طلاق کی صورت میں کسی قسم کی پروپٹی، رقم، ہرجانہ یا زیورات جیسی شرائط لکھنا غیر شرعی اور غیر قانونی ہے یہ ڈسکس ہوا ہے دوزار اکی لہور ہائی کورٹ فور ڈبل نائن میں جسمانی ریمانڈ کے وقت میجسٹریٹ تفتیشی کو ایف آئی آر میں جرم اعزاد یا ختم کرنے کا حکم دے سکتا ہے یہ ڈسکس ہوا ہے دوزار اکیس پاکستان کریمنل لا جنرل ٹو نائنٹی تیری ایف میں کوئی بھی تعلیمی بورڈ عدالتی ڈگری کے بغیر تاریخ پدائش تبدیل نہیں کر سکتا سپریم کورٹ آف پاکستان دوزار اکیس اس سی ایم آر پانچ سو پچانوے ججز اور ججز کے فیصلہ جات پر تبصرہ یا تنقید کرنا ہر شہری کا حق ہے یہ ڈسکس ہوا ہے دوزار گیارہ اس سی ایم آر نو سو اٹالیس میں وراست کے کیسز میں نہ تو میاد لاغو ہوتی ہے اور نہ ہی ذابطہ دیوانی کی دفعات گیارہ بہرہ اپلائی ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسلم شریعہ لا ہے یہ ڈسکس ہوا ہے دوزار پانچ اس سی ایم آر بارہ سو سترہ میں اور دوزار سات اس سی ایم آر سات سو انتیس میں افواج پاکستان کا تمسخر اڑانے پر دو سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ کی سزا ہو سکتی ہے تازیراتی ترمیمی بل پاس ہوا ہے دوزار اکیس میں سیکشن اے پانچ سو پی پی سی میں آئین پاکستان کے آرٹیکل ون ایٹی نائن کے تحت سپریم کورٹ کا حکم ریاست کے ہر ادارے پر ماننا لازم ہے مزید آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت سپریم کورٹ کے حکم کو لاکو کرانے میں تمام ریاستی ادارے مدد کرنے کے قانونی طور پر پابان یہ بار ڈسکس ہوئی دوزار چھے ایس سی ایم آر فور ایٹ نائن میں عدالت کی یہ ذمہ داری ہے کہ غیر قانونی قابضین سے قبضہ چھڑوا کر اصل مالک کو واپس دلوائے یہ بار ڈسکس ہوئی دوزار سترہ ایس سی ایم آر دس سو باسٹھ میں سڑک پر بجلی کی تاریں گرنے سے اگر کسی شخص کی موت ہو جائے تو واپنا مرنے والوں کے شرعی وارثان کو ہرجانہ دینے کی پابند ہے یہ ڈسکس ہوئی نائنٹین نائنٹی فور سی ایل سی نائنٹین زیرو تھیری میں عدالت کسی بھی ملزم پر فرد جرم آید کرنے سے پہلے ریکارڈ کو دیکھ کر ملزم کو زیرے دفعہ دو سو پینسٹھ ڈی زابطہ فوجداری ڈسچارج کر سکتی ہے یہ ڈسکس ہوئی دوزار اکی ایم آل ڈی پندرہ سو بتیس میں ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے پولیس کی تفتیش غیر قانونی ہے یہ ڈسکس ہوئے انیس سو پچاسی پاکستان کریمینل نوجنر دس سو اکاسی لہور میں اور اس کے بعد انیس سو ستانوے ایم آل ڈی دو سو چھ آلیس میں بھی یہ ڈسکس ہوئے کسی بھی وسیقہ نویز کا لائسنس یافتہ ہونا لازمی ہے یہ ڈسکس ہوئے دوزار دو سی ایل سی نو سو بیالیس میں جو بھی شخص اشتان فروش ہو مگر اس کے پاس تحریر دستاویز کا لائسنس نہ ہو تو کسی بھی قسم کی تحریر مثلا سیل ڈیڈ، ڈرین نامہ، معایدہ بے یا کسی بھی قسم کی تحریر لکھنے کا مجاز نہیں ہے وہ یہ ڈسکس ہوئے دوزار چودہ سی ایل سی تیرہ سو چوہتر میں پولیس افسر کو بغیر ورنٹ کے کسی کے غرد داخل ہونے کے اختیار نہ ہے اگر ایسا کرتا ہے تو اہل مکان اسے کوئی بھی ضربات پہنچ جاتا ہے تو کوئی جرم نہ بنتا ہے یہ ڈسکس ہوئے انیس سو ستانوے سی آر ایل جے سات سو چالیس میں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم کون کون سی قانونی کاروائیاں کر سکتے ہیں اس سلسلے میں اگر مزید کچھ آپ کی سجیشنز ہوں تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ میں آپ کی ہلپ کے لیے اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا اور لوگوں کو اویر کرنے کے لیے جتنی بھی قانونی مدد ہو سکتی ہے وہ میں انشاءاللہ فراہم کروں گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نگے بارو